اگر عمر آ جاتا تو اللہ اکبر پوری دنیا آج مسلمان ہوتی سمجھ گئے دنیا میں اگر ایک اور عمر کوئی آ جاتا یہ ہم نے نہیں بلکہ غیروں نے کہا تھا جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو مذہب اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہراتا اور کیوں نہ ہو جس طریقے سے محنتیں اور مشقتیں حضرت عمر نے کی ہے شاید کوئی اتنی محنت اور مشقت مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاد کے لئے کر پائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ لوگ ایمان لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو سن کر ایمان لاتے تھے لیکن حضرت عمر کی ذات ایسی ہے جن کو میرے نبی نے چاہا دعا مانگی مولا عمر کو اسلام سے سرفراز فرما دے وہ واحد شخصیت تھی جس کے لئے اللہ کے نبی نے دعا مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے کہ اللہ تبارک وطالعہ مذہب اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سرفراز فرما تاکہ مذہب اسلام کا بول بالا ہو جائے اب آپ سوچو کہ کوئی بھی ایمان لائے اس کے لئے نبی نے دعا نہیں مانگی سب اپنے مرضی سے ایمان لائے اور جس کو اللہ نے توفیق دیا بہرحال ایمان لائے حضرت عمر کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی تب ہی ایمان لے کر کے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر سے کتنا لگاؤ کتنا پیار اللہ اوپر کی بیان نہیں کیا جا سکتا وہ حالت کفر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہے قتل کرنے کا پلان بناتے لیکن اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں عمر کو مذہب اسلام میں داخل پر پا سمجھ گئے یعنی اللہ کے نبی کو پورا یقین تھا جب عمر تش اسلام قبول کر لیں گے تو پھر کوئی مذہب اسلام پر عطیق نہیں کر پائے گا کوئی مذہب اسلام پر یلغار نہیں کر پائے گا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو مذہب اسلام میں داخل ہوئے تھے تو اللہ اوپر کچھ اس طریقے کا منظر تھا عرب کی حالت ایسی تھی کہ اللہ اوپر جتنے سردارانِ قریش تھے سبوں نے پلاننگ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے انہیں ختم کر دیا جائے اس کام کے لیے تیار کون ہوگا سب سے کہا جا رہا تھا بڑے بڑے عرب میں بہادر موجود تھے لیکن کوئی تیار ہوا نہیں جب دیکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں ان کا سر کھاٹنے کے لیے منٹو سکنٹو میں میں ان کا سر لے کر کے آتا ہوں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ اوپر لوگوں نے کہا تھا یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا یعنی عرب کے کفار بھی جانتے تھے جس طریقے سے مردانہ قوت حضرت عمر کے اندر ہے اتنا اور کسی کے اندر تھے نہیں اللہ اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو گسے میں آئے آکھ سرکھ ہو گئی گسے سے پسینے میں تمتما رہے تھے پورے بدن سے پسینہ پہ رہا تھا تلوار کو اللہ اوپر ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے گلے میں ڈھال کو ہمائل کیے ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے پرچستہ اسی وقت تیار ہوئے اور نکل پڑے اللہ اوپر غلط اور ناپاک ارادے سے لیکن حضرت عمر کو کیا پتا تھا کہ میں یہاں سے نکل آؤ کسی اور کام کے لیے میرے لیے دعا مانگا جا رہا ہے میرے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہ اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو جم نکلے تو راستے میں ایک شخص ملاقات ہو گئی ان سے پوچھا اللہ اوپر کہاں جا رہے ہو حضرت عمر نے کہا میں جا رہا ہوں محمد عربی کا سر کاٹنے کے لیے ماز اللہ اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے جب حضرت عمر نے اس شخص سے جملہ کہا تو اللہ عمر وہ شخص بولا کہ پہلے اپنے گھر کا تو خبر لے لو اپنے گھر کی خبر لے لو تمہارے بہن اور بہنوئی بھی ایمان لان چکے ہیں اب غصہ جو تھا وہ تو ڈبل ہو گیا کیوں اس لیے کہ پہلے تم جا رہے تھے کاتنے کے لیے لیکن پتہ چلا اپنا ہی خاندان اس میں سراب ہو رہا ہے تو چلو پہلے اپنے گھر سے خاندانی سے صفایہ کرتے گھوڑے کو ایڑ لگائی بہن کے گھر پر پہنچے گھر کے اندر سورہ تاہا کی تلاوت کی جا رہی تھی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پاہر سے آواز دی اندر سے آواز آئی کون ادھر پاہر سے آواز گئی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جب آواز سنی تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوں ہی دونوں ایک برفے میں جا کر چھپ گئے اللہ اوپر اس پر جو آپ کو قرآن شریف سکھا رہے تھے وہ بھی ایک جگہ چھپ گئے آپ کی بہن جاتی ہے دروازہ کھوڑتی ہے حضرت عمر نے کہا ابھی کیا پڑھ رہے تھے ابھی کیا پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو آپ کی بہن نے کہا کچھ نہیں بس آپس میں گفتگو کر رہے تھے حضرت عمر نے کہا میں نے سنائے کہ تم لوگوں نے اپنا دھرم چینج کر دیا یعنی جو ہمارے باپ داداؤں کا دھرم تھا وہ دھرم تم نے چھوڑ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہنے پر آپ کی بہن نے کہا ہاں ہم لوگوں نے اپنا دھرم چینج کر دیا ہے اللہ اوپر آپ کے بانوئی بھی میں کھڑے تھے انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دھرم چینج کر دیا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ دونوں لوگ پرچستہ یہی جواب دے رہے دھرم چینج کر دیا ہے دھرم چینج کر دیا ہے اللہ اوپر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پہلے تم لوگ اپنا دھرم چینج کرو یعنی جس طریقے سے پہلے تھے ویسے ہی اب ہو جاؤ جس طریقے سے بطوں کی پوجا کرتے تھے ویسے اب بھی بطوں کی پوجا کرو جس طریقے سے غلط خداوں کو مانتے تھے اب بھی وہی غلط خداوں کی پوجا کرو اللہ روبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب جملہ کہا تو یاد رکھو حضرت عبو سعید حضرت سعید جو آپ کے اللہ روبر بہنوئی تھے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اب ان بطوں کا کلمہ نہیں پڑنے والے بلکہ ہم تو ایک خدا کے پرستار بن گئے ہم خدا بابا اللہ شریک کو مانتے ہیں اتنا کہنا تھا حضرت عمر نے اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مارتے جا رہے اپنے بہنوئی کو پیٹتے چلے جا رہے جب آپ کی بہن نے دیکھا اللہ اپر اللہ اپر میرے شوہر نامدار کو مارا جا رہا ہے تو آپ گھری ہو گئی آقیب تھی وہ بھی عمر کی بہن میرے شاہد جلال میں آ گئی بولی ہے عمر خبردار جو میرے شوہر کو ہال لگایا تو بھائی ہوگے تم اپنی جگہ لیکن شوہر کا مقام الگ ہے یاد رکھو شوہر ہینے نہیں بلکہ تہینے بھی اللہ اپر درم چھوڑ دیا اور مذہب اسلام کو ہم نے اختیار کر لیا حضرت عمر نے جب اتنا سنا اپنی بہن کو بھی اللہ اپر مارنا شروع کیا تو آپ کی بہن نے گصے میں آ کر کے کہا اے عمر کان کھول کر سن لو تم میرے جسم سے ایک ایک دکڑے کو نکال کر پاہر کر دو ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قدرہ نکال لو یہ مجھے گبارہ ہے لیکن جو محبت عربی نے مجھے دین دیا ہے وہ میں چھوڑ دو یہ مجھے گبارہ نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدہ کربلہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شیرنی کی طرح دھاڑی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں تھے تھوڑا سا آپ کا ٹرول میں ہوئے بیٹھے پسینہ تو پہ رہا تھا بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد کہا اچھا وہ جو پڑھ رہے تھے جرہا لے کر کے آؤ کیا کہا پڑھ رہے تھے ذرا لے کر کے آؤ اب وہ سعبی رسول جو یہ آیت لے کر کے گئے تھے چھپکے بیٹے تھے وہ نکلے اور کہاں عمر بشارہ تو تمہیں آج اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے اللہ اکبر اب وہ صحابی رسول جب باہر آئے تو کہا اچھا وہ آیت لے دے دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے اب حضرتیں آپ کی بہن نے کہاں پہلے جا کر کے غسل کرتے لو ہم ناپاکوں کو قرآن شریف کی آیتیں نہیں دیتے سمجھ گئے ہم ناپاکوں کو قرآن شریف کی آیتیں نہیں دیتے اللہ اکبر آپ نے غسل کیا وضوع کیے اس کے بعد میں آپ پڑھنا شروع کر دیئے سور تاہا کی آیتوں کو پڑھتے رہے جب اس آیت پر پڑھے پہنچے اللہ پر جب اس آیت کریمہ پر پہنچے آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اب وہی سے فرمانے لگے مجھے لے چلو محمد عربی کی بارگاہ میں مجھے لے چلو نبی پاک کی بارگاہ میں مجھے لے چلو کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں اللہ اکبر اب نارے تدبیر لگاتے ہوئے گھر سے آپ کے بانوری بھی نکلے اور جو صحابی رسول پڑھا رہے تھے وہ بھی نکلے اللہ اوپر پھر کیا دیکھا حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آقا دو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے تلوار ننگی ہاتھ میں لیے ہوئے گیٹ پر حضرت عمیر حمزہ کھڑے تھے وہ بھی ایک شیر ببر تھے فرمایا اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو آج بچ کے جائیں گے ورنہ آج ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ اوپر اللہ اوپر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ ہی پر پہرہ دے رہے تھے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باہر نکلے دونوں لوگ جب آپس میں ملے حضرت عمر حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو دبوچا دبوچنے کے بعد فرمایا اے عمر کب تن مذہب اسلام سے دور رہو گے اللہ اوپر اسی وقت حضرت عمر نے کہا بلا کچھ پوچھے بلا شرط کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلمہ مبارکہ کو پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کل مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی تھی چالیس تاریخ میں آیا ہے چالیس ماں قلمہ پڑھنے والا اگر کوئی تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جب آپ کلمہ پڑھ لئے مسلمان ہو گئے تو آپ نے اللہ کے نبی سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سچے نہیں ہیں نبی نے فرمایا کیوں نہیں کہا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں کہا کیا ہم لوگ دینِ حق پر ہیں یا نہیں ہے نبی نے فرمایا کیوں نہیں یعنی اللہ ہمارا سچا ہے اور میں اس کا رسول سچا ہو ہمارا دین پر حق ہے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پت دین ہے جی دین سے گمراہ ہے وہ اعلان کر رہے اپنے بتاؤں بتوں کی پوجہ کر رہے جہاں چاہتے عبادت کرتے جب ہم حق پر ہیں تو آج سے ہم جائیں گے خانے تابہ میں خانے تابہ کا تواف کریں گے وہاں رب کی عبادت کریں گے اللہ کی فرما پرداری کریں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر ذرا کنٹرول میں رہو ابھی اسلام پھیل رہا ہے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنمہ آج پڑا ہے توافہ جی کریں گے سمجھ گئے چالیس کی تعداد تھی صحابے کرام سب آپس میں مل کر کے ہم نکلتے ہیں آگے آگے ستی کے اکبر چل لے دھائیں عمر فاروق چل لے ہیں بائیں عثمان غنی چل لے ہیں حضرت امیر حمزہ ساتھ ساتھ میں ہے صحابے کرام کا حجوم نکلتا ہے اللہ اوپر اللہ اوپر اب خانے کعبہ کے ارد گر دی جاتے ہیں تواف کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اب جب تواف کر رہے تو جتنے قریش والے تھے روسائے قریش تھے سب دیکھ رہے کہ اللہ اوپر عمر کلمہ پڑھ لیے حضرت امیر نے تواف کیا اور ایک ایک کافیوں کے جو بڑے تھے سرداران تھے سب کے گھر کے دروازے پر جا کر کے اعلان کیا اے ابو جہل تو بھی سننے میں مسلمان ہو گیا اے ابو لہب تو بھی سننے میں مسلمان ہو گیا اور آج کے بعد اگر کسی نے محمد عربی پرطانہ قصرے کی کوشش کی تو وہ اپنی خیر مرائے وہ اپنی بیویوں سے بیوان اس کی بیویا بیوان ہو جائے گی بچے یتین ہو جائے گے اللہ اوپر اس لیے میں سب کو بتاتا ہوں عمر کلمہ پر چکا ہے آج کے بعد کوئی مذہب اسلام پر ہٹیک نہیں کرے گا سمجھ گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جملہ کہا تو سب سرکوز رہے تھے ایک ہی تو تھا ایک ہی تو تھا دلیر وہ بھی مسلمان ہو گیا ایک ہی تو تھے جو اللہ اوپر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اب کیا کر سکتے اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے اس دن سے اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق آزم دے دیا فاروق آزم دے دیا فاروق کے معنی ہوتے دو جماعتوں کو علاہ دا کرنا ہے یعنی پتا دینا صحیح کون ہے غلط کون ہے اللہ کے نبی نے اللہ اوپر فرمایا فاروق آزم تمہارا لقب اس لیے ہے کہ جس دن تم کلمہ پڑھے ہم بسجد حرام میں گئے اللہ اوپر اس دن سے پتا چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں وہ کافی رہے ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں ہم سچے ہیں وہ غلط ہیں ہم یہی دن صلات المستقیم پر چلنے والے ہیں اللہ اوپر وہ ذاتِ گرامی حضرت عمر کی ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ اور اتنے بڑے صحابی رسول بنے یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوکانا بعد نبیین لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے یہ کم تھا کہنا ایک نبی کہہ رہا ہے نبی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں حضرت عمر اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوا چلو آج سوشل میڈیا انٹرنیٹ میڈیا پرنٹ میڈیا ان تمام چیزوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ڈھول بجانا میوزک بجانا چائز ہے سمجھ گئے اسلام میں ڈھول بجانا میوزک بجانا بجانا جائز ہے یہ آپ یہ محرم کے تعلق سے تو آئیے اس کو بند کر دے آرے سب فوکڑ کا تم لوگ بجاتے ہو اس کو تو میں بلکل سرعام کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے اس کو بجانا بجانا نہیں چاہیے یہ نہیں ایک اور جو ہم لوگ بجاتے ہیں میوزک بجاتے دن آدن کچھ ہی ہو جائے کبھی شادیوں میں نہ چاہتے تو کبھی گھروں میں نہ چاہتے کبھی دیگے لگا ہوا ہے تو گھر ہی میں بجتا چلا جا رہا ہے اتنا تیز ساؤنڈ ہے اببا کی طبیعت خراب ہے پتہ نہیں اس ساؤنڈ کی وجہ سے انہیں اٹیک نہ آ جائے لیکن پھر بھی گھر میں اس طرح بجنا چاہیے کہ برطن وغیرہ کم سے کم ہی لے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں ساؤنڈ بج رہا ہے میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہو رہا ایک چیز بتانے جا رہا اللہ کے نبی سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے منت مانگی ہے کہ آپ بھلا جنگ سے اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں دف پہ جاؤں گی اور ناچوں گی سمجھ گئے سمجھ گئے اللہ کے نبی سے اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جنگ سے واپس آ گئے میں چاہتی ہوں کہ میں وہ منت پوری کرلو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیٹی جو چاہتی ہے وہ کر لے اگر تُو نے یہی نظر مانی ہے تو تُو دب بجا لے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ لڑکی ترن دب بجانا شروع کرتی ہے اور دب بجاتی جا رہی ہے ناچتی جا رہی ہے دب بجاتی جا رہی ہے ناچتی جا رہی ہے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے وہ لڑکی کانٹی نے اسی طریقے سے دب بجاتی رہی دب بجاتی رہی ناچتی رہی جیسے ہی دیکھا وہاں سے حضرت عمر آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ شاہد ہے اس لڑکی نے اسی طف کے اوپر بیٹھ کر ناچنا بھی بند کر دیا اور بجانا بھی بند کر دیا پورنٹ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہاری ذات ایسی ہے کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے سمجھ گئے اے عمر تمہاری ذات ایسی ہے کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے پتہ کیا چلا جو لڑکی کر رہی تھی وہ شیطانوں کا کام تھا کی نہیں تھا تھا کی نہیں تھا صحیح یہ غلط ہے تھا کی نہیں تھا اگر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ شیطان اے عمر تم سے ڈرتا ہے سمجھ گئے وہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ عبر اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے وہ لڑکی اللہ عبر کانا بجانا چھوڑ دیتی ہے ناچنا چھوڑ دیتی ہے اور اسی تبلے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کہ عمر دیکھ نہ پائے سمجھ گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ڈھاک تھی بڑے بڑے سلاتین گزرے لیکن حضرت عمر جیسا کوئی گزرا آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے کون حضرت عمر جب قیسر اوکسرہ کے بادشاہ نے سنا تھا کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا انسان ایک فقیروں کی زندگی گزار رہا ہے تو اس نے اپنے ایک قاسد کو بھیجا تھا کہ یہ خط لے جاؤ اور عمر کو دے دینا جہاں ملیں گے موقع ملے گا تو سمجھ گئے موقع ملے گا تو ختم کر دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ پاس وہ قاسد آیا مدینہ شریف پہنچا مسجد نبوی میں آپ نماز عدا کیے نماز عدا کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف کا چکر لگانے لگے مدینہ شریف کے لیے گھومنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی آپ باہر گئے جیسے ہمارا بادشاہ کھونے لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں سمجھ گئے سامویں سامویں اکرام نے عرض کیا ارشاد فرمایا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں کہا نہیں جو تم لوگوں کا امیر ہے اسے بتاؤ کہا امیر المومنین خلیفہ ثانی وہ دیکھو عمر فاروق چلے جا رہے بھئی ہے کہا یہ اور تمہارے امیر آدھی دنیا پر یہ حکومت کر رہے آج جمعے پڑ گیا اتنا بڑا بادشاہ جس کے نام سے کیسر و کسر کے بادشاہ کافتے ہو جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے اللہ اوپر تنمن دھن دھیلے پر جاتے ہو وہ آدمی اس طریقے سے گھوم رہا جیسے ایک فقیر کوئی ہو نہ ایک عام آدمی دیکھا بہت متاثر ہوا لیکن کیا کرے حکم تو تھا بادشاہ کہ جہاں ملیں گے ادھر کام تمام کر دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا پیچھا کرنے کے بعد ایک سہرہ میں پہنچا سہرہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نیڈر ہو کر زمین پر لیٹ گئے درہ مبارک کو تکیہ بنایا آرام کرنے لگے سمجھ گئے آرام کرنے لگے اب آپ سوچو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا انسان چٹیل میدان میں سو رہا ہے نہ کوئی بستر ہے نہ یہ کنڈیشن ہے آج کوئی گاؤں کا پر بن جائے مرسی ٹیز میں گھومنے کی کوشش کرتا سمجھ گئے یم پی امیلے بن جائے سو سو لوگ ان کے پیچھے رہتے کہ کاش کو مار نہ دے مخ بنتری بن جائے تو ہزاروں کروڑوں بارے بانی اسلام کے ماننے والے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ عمر کی اللہ اکبر آبھی دنیا پر حکومت کر رہے آبھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے لیکن سونے کا انداز دیکھو سونے کا انداز دیکھو خونی سہرہ میں آرام فرما ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ہوا آدمی دیکھتا ہے کن ٹائم اچھا ہے موقع اچھا ملا ہے چلو یہی پر ان کا کام تمام کر دیتے اللہ اپر اللہ اپر جیسے ہی اس نے اپنے ناپا ارادے سے تلوار کو باہر کیا بھیان سے نکالا حضرت عمر رضی اللہ تعالی رو پر وار کر نا چاہا ترنت غیب سے ایک سیر نمودار ہوا اور اللہ اپر اس کے تلوار کو کھیج کر دور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی اللہ اپر کیا دیکھا ایک ظالم حضرت عمر کے سامنے تلوار لے کر کھڑا تھا اللہ اک پوچ پڑے عمر بتا کیا اور کاجی دھرم کے ماننے والے مجھے بھی اسی میں داخل کر لو کیونکہ آپ نے انصاف کیا آج آپ نیڈر ہو کر کے سو رہے ہمارے پادشاہوں نے ظلم کیا ہے غریبوں کو مارا ہے یتیموں کو ستایا ہے ان کے مال کو لوٹا ہے اس کی وجہ سے ان کے پیچھے اللہ پر رہو کہ اللہ اوپر کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا اور اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے سمجھ گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی اور صحابہ اکرام ایسا نہیں تھا آج گل کا معاہول ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ اوپر دریائے دجلہ کے قریب تمام صحابہ اکرام اپنی فوج لے کر پہنچے حضرت سعاد بین ابی وقاص اس لشکر کے جرنیل تھے دریائے پار کرنا ہے اور دریائے کی لہریں اللہ اوپر پہاڑوں کی طرح اپنی لہریں تھیکتی چلی جا رہی ہے حضرت ابو صحیح حضرت سعاد بین ابی وقاص نے دریائے دجلہ کے قریب جا کر کے رشاد فرما کہ اے دریائے دجلہ میں چاہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی رحمت کا واسطہ حضرت عمر کے عدل کا واسطہ مجھے دریائے میں تاریخ شاہد ہے تاریخ شاہد ہے کہ اللہ اکبر دریائے دجلہ کو کراس کیا اسی لئے شاعر نے کہا تھا دست تو دست ہے دریائے بین چھوڑے ہم نے بہر سلمات میں توڑا دیئے گھوڑے ہم نے اللہ اکبر وہ دریائے دجلہ اپنی لہروں کے ساتھ روا دھما لیکن گھوڑے کو ایڑ لگائی حضرت ابو سعد حضرت سعد بین ابی وقی آگے گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولی پھر صحابہ کرام کی خود چلی جا رہی ہے تاریخ میں آیا ہے کسی کا کوئی سامان نہ غائب ہوا نہ کوئی چیز خراب ہوئی اللہ اوپر شرف ایک پیالہ غائب ہوا تھا ایک پیالہ جب باہر گئے باہر نکل گئے تو اب صحابہ اکرام نے پوچھا کسی کا کوئی سامان غائب ہوا ہے تو ایک صحاب بولے ہاں میرا ایک پیالہ غائب ہو گیا کہا پیالہ غائب ہو گیا دریا کی اتنی ہمبت کی آپ کے پیالے کو جذب کر لے اللہ اکبر آپ سوچو کتنا مکمل اور پختہ ایمان تھا آج ہم بھی مسلمان ہیں ہم اپنے مسلمان ہونے پر دو رغان نماز پڑھ لیتے تو گھمنڈ کرنے لگتے ہم کسی ایک غریب کو دس روپیہ دے دیتے تو سینہ کھلا کر چلنے چتانے لگتے آج کل کر ہم مسلمان ہی سے ایک وقت کی نماز پڑھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ نماز ہی بن گئے وہ بھی تھے کہ اللہ اوپر دریا دجلہ میں گئے دریا کو کراس کیا صرف ایک پیالہ گائب ہوا تھا جا بھی سکتے تھے لیکن حضرت عسید بن ابھی وقاص نے جب دیکھ پیالہ گائب ہو گیا ہے تو آپ دریا کے کنارے گئے اور کہا میں اے دریا میں تجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کا واسطہ دیتا ہو اس پیالے کو واپس کر دے تاریخ شاہد ہے دریا سے ایک لہر اڑتا ہے اس لہر کے ساتھ پیالہ بھی باہر آجاتا ہے اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر کی ساتھ کیسی تھی وہ کتنے بڑے متقی اور پرہیز گار تھے اللہ اوپر ان کا ایمان اتنا پختہ تھا جسے اگر بیان کیا جائے تو بہت راتیں گزر جائے گی اللہ اوپر لیکن ان کا بیان ختم ہوگا نہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کا چکر لگا رہے تھے سب لوگ ذرا اس واقعے کو غور سے سننا مدینہ شریف کا چکر لگا رہے تھے اللہ اوپر رات کا تہائی حصہ گزر گیا دیکھا ایک گھر میں روشنی ٹم 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 آ رہی ہے باہر آ رہی ہے اور گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اللہ اوپر اس گھر کے قریب پہنچے اپنے چہرے پر نکاب ڈالا اور اس گھر کے اندر گھس گئے جا کر پوچھا اتنی رات ہو گئی تم لوگ سوئے کیوں نہیں تو ایک بوڑھی عورت تھی جس کے دو تین بچے تھے اللہ اوپر وہ بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے اے میری والد مہدرمہ یہ کھانا کب تیار ہوگا اور ہم کب کھائیں گے اب باپ اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے رہے بہت ٹائم ہو گیا آپ نے پھر وہی جملہ کہا آخر ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی وہ بچے بھوک سے بلک رہے اللہ اوپر اللہ اوپر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا جملہ کہا تو وہ عورت کہتی ہے اے عمر تم ہی اس کو کھول کر دیکھ لو کہ ہنڈیا میں کیا پھگ رہا ہے اللہ اوپر عمر نہیں بولی تھی بلکہ بولی تھی اے نقاب پوس تو ذرا خود ہی جا کر دیکھ لے کہ ہنڈیا میں کیا پھگ رہا ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ اندر کچھ کنکریہ ہے جو اُبال رہی ہے اب بتاؤ کبھی کنکریہ بھی کھانا پھر سکتی حضرت عمر نے پوچھا کہ اتنے ٹائم سے انہیں دلاشہ دے رہی ہو بچے بھوک سے بلک رہے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلا رہی تو اللہ اوپر وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارا دے رہی کرنے والا بھی نہیں ہے ہمارا شہر فلا جنگ میں شہید ہو گیا آج عمر اپنے تخت نشینی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے اتنی خبر نہیں ہے کہ مکہ میں کون مدینہ میں کون بھوکا سویا ہے اگر وہ حکومت کرنا نہیں جانتا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کی رہن اللہ اوپر دیکھ ریکھ کر سکے تو اسے حکم ہونا بھی نہیں چاہیے اللہ اوپر حکومت نہیں سمال نہیں چاہیے اب آپ اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لیکن عمر کو کیسے خبر ہوگی جب تک آپ بتاؤ گے نہیں جب تک آپ جاؤ گی نہیں ابتلاع نہیں کروگی تک تک انہیں خبر کیسے ہوگی اللہ اکبر اللہ اوپر وہ بڑھیا کہتی ہے وار اوپر عدالت پر بیٹھ گئے تخت نشینی پر بیٹھ گئے لیکن انہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ اللہ اوپر مدینہ میں کون بھوک سو رہا ہے اور کھانا کھا کے کون سو رہا ہے اگر اتنی بھی تمیز نہ ہو تو آدمی کو حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آسو ہو گئے لیکن وہ عورت جانتی وہ جانتی نہیں تھی کہ یہی حضرت عمر ہیں سناتے جا رہی ہے اور ہوتا بھی یہ ہی ہے ہم لوگ جب گاؤں میں ہوتے تو جو بڑی قسم کی عورت ہوتی ہیں ان سے بات کرنے میں اور ان کو چھڑھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن جب کبھی درد صرف پانی ہی نکلتا ہے بھئی حال حضرت عمر کا ہوا کہ اللہ عبر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے آپ رو رہے آپ کے ریسے مبارک بھیگ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترنت وہاں سے اٹھے بیت المال گئے بیت المال میں آپ نے ایک بوری آٹے کو اپنے گردر کے اوپر رکھا اللہ اوپر پیٹ پر رکھے اور ایک ہنڈیا لی جس میں گھی کو بھرا اور بھر کر لے کر چل دیئے اللہ اوپر آپ کے ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی یہ لوڈ مجھے برداس کرنے دو میں یہ اگر وہ اس بوڑی مانے رسول پاک صلی اللہ تعالی علی وآل کے سامنے کہہ دیا کہ عمر نے اپنے جیتے جی مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا تو میں وہاں اللہ اوپر شرمندہ ہوگا رسول پاک کو اپنا کیا چہرہ دکھاؤ ہوگا اس لیے دنیا کا لوڈ مجھے پرداشت ہے آخرت کا لوڈ مجھے پرداشت ہم سوچیں اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے کھانا کھلایا کتنے غریبوں کی ہم نے دیکھ ریکھ کی ہے اللہ اوپر وہ انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے کہ اللہ اوپر پوری دنیا جن کا نام سن کر کاب چاہتی تھی آپ جتر حملے بولا کرتے تھے فتو نصرت کے جھنٹے گار دیا کرتے تھے آپ انتازہ لگاؤ آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے لیکن اپنے بھیڈ پر آدھے کی بوری لے جا کر کے ثابت کر دیا حضرت عمر نے کہ جہاں غریبوں کا یبینوں کا دیکھ ریک کرنا ہو تو وہاں پانشاہ کیا ہے اگر امیروں کا امیر عمر بن خطاب بھی ہو تو اللہ پر اس کام سے پاس نہیں آنا چاہیے بلکہ اللہ پر ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے لیکن ہمارے حالات اتنے خراب ہوئے ایک گاری خرید لی تو سائیکل والا نظر نہیں آتا صحیح یہ غلط ہے اگر بیڑکوں میں بھاڑے پر رہے تو یہ چاکن نگر کی جھوپڑیا سمجھ میں نہیں آتی اگر بمبئی میں رہ رہ تو گاؤں جائیں گے پتھا نہیں کتنا سینہ پھول جاتا حقیقت ہے غلط ہے یہ ہم مسلمان ہے پتہ نہیں کس چیز پر ہم ہی دھاتے سعودیہ چلا گیا تو بمبئی بھی نظر نہیں آت فلائٹ میں اڑ لیا تو آپ بولے گا ایسی ویئر کنڈیشن چاہیے یہ حالت آج ہماری ہو گئی اللہ تبارک وطالعہ ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو دور رکھ یاد کرو جس طریقے سے ہم خلق خدا دنیا میں رہ کر کریں اللہ تبارک وطالعہ انشاءاللہ قبر میں ہمارے لئے ویسے انتظام فرمائے گا ویسے ہی قبر میں انتظام کیا جائے گا لیکن دنیا میں رہ کر کے اگر ہم نے سوچا یہ کنڈیشن میں رہے تو تپتی ہوئے تپتے ہوئے شول جان نم کے انتظار کر رہے ہم یا سوچیں گے سکھ میں رہے تو دکھ اٹھانا پڑے گا جو آدمی دکھ اٹھاتا ہے بعد میں سکھ پاتا صحیح یہ غلط ہے دنیا کا نتیجہ ہے پہلے دکھ اٹھا بعد میں سکھ ملتا ہے اسی طریقے سے دنیا میں رہو اپنے دکھ بری زندگی گزارو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو انشاءاللہ مرنے کے بعد رب قدیر تمہیں وہ عالی مقام دے گا جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عام جنتی جو سب سے ادنا قسم کا سب سے نچلے قسم کا جنتی ہوگا اس کے لیے ستر ہو رہے ہوگی اور اس کی پراپرٹی اتنی ہوگی کہ اللہ اپنی پراپرٹی میں گھومے گا ہم تو یہاں ممبئی میں اگر نہانے بھر کی جگہ مل جائے تو بہت خوش ہو جاتے صحیح ہے یا اگر تھوڑی سی یاد کرو اگر زندگی جینا ہے تو صحیح سنگ سے دیو انشاء اللہ مرنے کے بعد تو ریزرٹ ملنے والا ہی ہے کچھ لوگ بولتے کون دیکھا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے انشاء فرما ساتھ چیزوں پر وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تعالی وَالْبَعْضِ بَعْضَ الْمَوْتِ جب تک ایمان نہیں ہوگا آدمی مسلمان نہیں ہوگا اور ہم تو بول دیتے جہاں چاہے ویسے کہ اللہ وہ پر دنیا میں ہو گزار لو جیسے چاہتے ہو جیسے چاہو گزار لو قبر میں کون دیکھنے جاتا ہے کیا حال ہو رہا ہے حدیث شریف میں آیا ہے وہ آدمی جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا کرتا جان بوجھ کر اللہ وبر اللہ ستر سال تک اسے عزام میں ملوث رکھا جائے گا اب آپ نظر لگاؤ کہ ستر سال کیسے ہوں گے مقبر کے اندر جب جاؤوگے جب قبر کے اندر سوالات کے جواب نہ دے پاؤ گے جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑا ہوگا اسی ہتھوڑے سے کٹائی ہوگی یاد کرو اس طریقے سے وہ گرج ہوگا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ شرما بن جائے پہاڑ پر مار ہماری دھولائی ہوگی اسی سے ہم مارے جائیں گے حدیث شریف میں آیا ہے قبر کے اندر اتنے بڑے بڑے بچیو ہوں گے جو قدھے کے مصرح ہوں گے ایک مرتبہ اگر ڈنک مار دے تو چالیس سال تک اس کا زہر نہیں اترے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ صاحب آئیسے آئیسے ہوگے جو تمہارے سروں پر مسلط کیے جائیں گے اللہ پر ایک مرتبہ ڈنک مار گے آدمی ستر گز زمین کے اندر بھرستہ چلا جائے گا وہ بیانک رات ہوگی پہلی رات جب قبر میں پہنچیں گے یاد کر کہ اللہ پر اپنے آپ دل کے اندر ستر مرتبہ کلمہ تیبہ بسا کر آئے گا کلمہ تیبہ پر ہوگا اللہ پر نماز ادا کی ہوگی تو ان تمام چیزوں سے میں اپنے امتیوں کو بچا ملنگا ہم لوگ کیا ہے وہ تو گزار تین دن بر میں شاید ایک مرتبہ کلمہ نہیں پڑھتے کتنے ہوگئے تیس ایک سال میں کتنے ہوگئے تین سو ساٹھ اللہ اوپر اب اندازہ لگاتے چلے جاؤ تیس سال کی عمر ہوگئے کتنے ہوگئے صرف ایک دن میں ایک مرتبہ اگر کلمہ تیبہ پڑھتا ہے اور حکم یہ ہے کہ جب بسٹر پر جاؤ تو اللہ اوپر کا مرتبہ ملے گا سمجھ گئے آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو شیطان حاوی نہیں ہوگا اگر زیادہ پریشانی ہوتی ہے اپنے سینے پر حضرت عمر کا نام لکھ کر سو جا کرو شیطان کبھی حاوی نہیں ہوگا لیکن ہم تو پریشان آتا ہی نہیں ہے صرف تاویز بنوانا جانتے مولانا کے پاس باٹل لے کے پہنچ جائیں کہ دعا کروانا جانتے اللہ اوبر خود تو یاد ہی نہیں پڑھیں گے کیا سمجھ گئے حدیث شریف میں آیا ہے وہ انسان جو سورہ فاتحہ کو سات مرتبہ ماں بسم اللہ کے پڑھتا ہے اگر ساپ نے بھی دنک مار دیا ہو سات مرتبہ پڑھ پانی پر دم کر کے پی لے اللہ اوبر زہر اتر جائے گا لیکن ہمیں کرنا نہیں ہے بس صرف اپنے دھون میں رنگے رہتے یاد کرو اگر ہم قرآن شریف پڑھنے لگے تو اتنی برکتے ہوتی اتنی برکتے کبھی بھوکے نہیں ہو رہیں گے صرف قرآن شریف صبح صبح گھر میں تلاوت کرنے لگے تو کبھی بھوکوں نہیں مریں گے وہ سات حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکی ہے آپ سن رہے دے اللہ اور پیٹ پر آٹا دے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے گھر دھوا خوشتا چلا جا آپ خاصی آتی ہے آپ انتازہ لگاؤ کوئی اور ہوتا تو کسی اور کو حکم دے دیتا اپنے غلام کو کہہ دیتا جاؤ کھانا بنا کر کھلا دو اپنے نو کرو کو کہہ دیتا جاؤ کھانا کھلا دو اپنے غلام کو کہہ دیتا جاؤ کھانا دون روٹیوں میں کھی لگاتے ہیں کھی لگانے کے بعد بچوں کو کھانا کھلا رہے کھانا کھلانے کے بعد بچوں سے کہا ذرا مسکران دو چاہ بولے ذرا مسکران دو وہ بچے مسکرانے لگے اللہ اپر اب آپ نے بوڑھی ماں سے کہا اے ماں میرے لیے دعا دے دو وہ پوری ماں ہاتھ اٹھاتی ہے اور دعا مانتی ہے اے بار الہ تو عمر کو تختیں نشین نشین سے ہٹا دے اور یہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اسے تختیں خلافت پر بٹھا دے اللہ اوپر چہرے سے حضرت عمر نے اپنے نقاب کو اٹھایا عورت دیکھتی ہے سامنے تو عمر بیٹھے گھورا گئی حضرت عمر کا چہرہ دیکھا گستاخی ہو گئی وہ ماف کرنا اس لئے پہلے ماف کر والی آ چہرہ کھولا کہ کہ میرے ڈر سے تم نہ ماف چاہنے لگو کہ میرے ڈر سے تم ماف چاہنے لگو اور تیری دعا بھی بارے میں تم نے کہ تخت خلافت سے اٹھا دے مجھے پٹھا دے تو نام تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اب تیرا اشارہ میری طرف تھا یعنی گویا اللہ نے مجھے تخت خلافت پر پٹھا دیا اور یہ میرا تخت خلافت انشاءاللہ رب کی بارگا میں قبول ہو گیا سمجھ سرک پانچ منٹ سنا دو آپ لوگ سنو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کے لئے سب درست کروائی نماز کے لئے سب درست کروائی ہمیشہ اوقات دیتے اور ایک بات دھیان رکھو جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لئے جاؤ اپنی صفحے درست رکھا کرو صف میں آگے پیچھے ہونے سے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اس لئے ان چیزوں سے بچا کرو کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑے ہوا کرو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت تھا آپ نے فجر کے لئے اللہ اکبر جماعت صحیح کروائی نیت باندھی نیت فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کیا پیچھے سے ایک ظالم منافق فیروز نامی شخص نے آپ پر حملہ کر دیا اور وہ دو دھاری تلوار تھے کون سے دو دھاری تلوار جانتے ہیں جانتے کی نہیں اس کے دونوں طرف دھار ہوتا ہے یعنی چاہے جدر سے لگے ایسے کر دو دونوں طرف سے وہ کار دیا کر تی حضرت عمر پر حملہ کیا وہ سہرگ ملا کر لگ گئے اللہ اوپر خون بہنا چال ہوا آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت کلمہ کو نے میرا قتل نہیں کیا اللہ ہوا براب اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی فرمایا بیٹا جب تک دنیا میں رہنا عدل و انصاف کے ساتھ رہنا جب تک دنیا میں رہنا نماز وں کی پابندی کرنا اگر نماز کی پابندی کروگے تو کوئی قوم تم پر حاوی نہیں ہو پائے گی اور جب تم نماز وں چاہتا ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونا چاہتا ہو اب ایک صحابی رسول جاتے ہیں اللہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لینے کے لئے کیا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی عائشہ رو رہی تھی اللہ اپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال کا ٹائم تھا جاکنی کا ٹائم تھا اللہ اپر اب آپ اندازہ لگاؤں ادھر سے اجازت مل گئی اجازت مل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکر اللہ کا عدا کیا انہوں نے حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن وہ جگہ اب عمر کی بات آگئی ہے تو میں وہ جگہ حضرت عمر کے حوالے کرتی ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں سونے کی میں اجازت دیتا ہوں حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جنازہ لے جا کر حجر آئیشہ کے سامنے رکھا گیا اجازت مانگی گئی اللہ اوپر اندر سے اجازت آئی اللہ اوپر میری طرف سے فل اجازت ہے انہیں حضور صلی اللہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا جائے اسی وقت آقا دو جہا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حجر انسان بن کر کے رہیں گے تو ہر کوئی مجھے یاد کرے گا اور اگر جھوٹے اور کازیب رہیں گے تو ہم مرنے کے بعد یاد تو کریں لیکن لانتیں بھیجیں گے اس لیے ایک بنو نیک بنو سچا بنو دنیا میں رو جہاں بھی رو جھگرے فسادات سے رکو اپنے کام